بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت دارہ سٹیڈنگ، پروسیسنگ ان پارماسیوٹیکل انڈسٹری اس میں ہم نے سائز ریڈکشن، مکسنگ کے پاس ڈرائنگ کو ہم پڑھ رہے ہیں ڈرائنگ میں ہم نے لارسٹ پریویس لیکچرز میں ڈرائنگ کی ڈیفنیشن سالیڈ کی کلاسیفکیشن ان کا ڈرائنگ بیہیویر موائسٹر کونٹینٹ لاؤس آنڈرائنگ اور ویریس سالیڈز کی ڈرائنگ بیہیویر کے بارے میں ہم نے ان ڈیٹیل سٹیڈی کلاسیفکیشن آف dryers on industrial scale ہم نے دو عیسو میں نے تقسین کیا liquids کے لیے dryers اور damped solids کے لیے dryers dryers for dilute solution suspensions and slurry dryers for damped solids ہم Dryers for Dilute Solutions Suspension and Slurry میں Drum Dryer اور Spray Dryer کو پڑھیں گے Drum Dryer ہم نے Yesterday's Lecture میں In Detail پڑھ لیا اس کی Working کو سمجھا اس کے Mechanism کو اسی طرح ہم آج Spray Dryer کو پڑھ رہے ہیں Spray Dryers This method is called Spray Dryer Because in this method Liquid is sprayed As fine droplets Into moving stream Of hot air Dear students اس کو Spray Dryer اس لیے کہا جاتا ہے کیوں کہ اس طریقہ کار میں Maya کو Spray کیا جاتا ہے Spray SPR Baric Baric Droplets کی ایک پھوار بنائی جاتی ہے ایک Stream بنائی جاتی ہے اس پھوار کو غرم ہوا کے اندر سے گزارا جاتا ہے جس کے نتیجے میں excessive liquid evaporate ہو جاتا ہے اور ہمیں dry product حاصل ہو جاتا ہے اسی لیے اس کو Spray کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں liquid کا Spray بنائی جاتا ہے اور dry اور اس کو خشک کیا جاتا ہے تو کیسے میں اس کو پڑھیں کہ this method is called Spray Dryer اس کو Spray Dryer اس لیے کہا جاتا ہے because کیونکہ In this method liquid is sprayed as fine droplets into moving stream of hot air moving stream چلتی ہوئی stream ایک جھونکہ of hot air گرم ہوا کا یہ میں تھنڈی ہوا کا جھونکہ نہیں گرم ہوا کا جھونکہ stream of hot air مسلسل مسلسل ہوا چلتی رہے گی of hot air this method is called Spray Dryer because in this method liquid is sprayed as fine droplets into moving stream of hot air Spray Dryer کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے Spray Dryer consists of feed delivery system feed delivery system atomizer ایک ایک کر کے میں آپ کو ان کو پڑھاؤں گا ابھی کیا کیا چیز ہے heated air supply drying chamber solid gas separator product collection system ہم اس کو ایک ایک کر کے پڑھیں feed delivery system ایسی چیز جس 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 ہمیں خوشک کرنا مقصود ہے اس کو کسی ریزروائر کسی زخیرے میں ڈال کر مشین کے ساتھ attach کر دیا جائے یہ آٹومائزر آٹومائزر وہ پرزہ ہے جس کی مدد سے اس مایہ کو فوار میں بدلا جائے گا اس کا فوار بنائے جائے گا باریک باریک ڈروپلٹس کی ایک سٹریم بنائی جائے گی آٹومائزر پھر اس آٹومائزڈ air کو فوار بنی ہوئی لیکوڈ کے فوار کو ایک ہیٹڈ air سپلائی سے گرم ہوا کے سسٹم سے گزار جائے گا اور گرم ہوا ایسے نہیں بھی ہوا ہمی کر لیں گے ایک چیمبر ہوگا سٹینل سٹیل کا خول ہوگا اور آخر میں گیس اور لیکوڈ کو علیدہ کرنے والا سالیڈ گیس سیپریٹر اور پروڈکٹ کولیکشن سسٹم جہاں بھی ہم ڈرائی پروڈکٹ کو حاصل کرنے گے یہ جو چیزیں چھے جو کمپوننٹ ہیں یہ سپری ڈرائیر کا حصہ سپری ڈرائیر کنسیس آف فی ڈلیوری سسٹم آٹو مائزر ہیٹی ڈر سپلائی ڈرائی چیمبر سالیڈ گیس سپری پروڈکٹ کولیکشن سسٹم پروسس آف سپری ڈرائی ایک سپری ڈرائی کیسے کام کرتا ہے کیسے کہ ابھی ہم نے اس کی دیفنیشن پڑا کہ ایک سپری ڈرائی ایک ایک لیکوڈ سٹریم ایک لیکوڈ کی سٹریم کو ایک دھار کو and سپری ایک سلیوٹ and سلیوٹ کو یا سسپینشن کے اندر جو سولیڈ کے ذرات ہیں اس کو as a solid اور solvent کو بخارات بنا کر اڑا دیا جاتا ہے the solid is usually collected in a drum or cyclone ایک drum میں solid کو الہدہ کر لیا جاتا ہے the input liquid stream is spread through a nozzle اور جو بخارات بنے ہوئے ان کی hot vapors کی steam بنا دی جاتے اور اس کو ہوا میں اڑا دیا جاتے solid form a moisture quickly leaves the droplet solid form ہے وہ moisture میں سے الہدہ ہو جاتی ہے اور droplet الہدہ ہو جاتے ہیں اور solid الہدہ ہو جاتی دیکھیں suspension کی definition کو ذہن میں لے suspension کیا ہوتی ہے جس solid suspend ہوتے لیکوڈ phase اب وہ لیکوڈ کو پاودر سے الہدہ کرنا کیا اس کو الہدہ کرتے ہے کوئی طریقہ ہے جی بالکل ہے ہم کیا کریں گے اس کو spread dryer میں ڈال دیں گے اس کی ایک فوار بنائیں گے گرم ہواں میں سے جب گزرے گی لیکوڈ evaporate کر جائے solid الہدہ سپنشن as solids and the solvent into a vapor the solid is usually collected in a drum or cyclone the liquid input stream is spread through a nozzle into a hot vapor stream and vaporized solids form a moisture quickly leaves the droplets یہ ایک spray dryer کی شکل ہے یہ دیکھیں پانی follow رہا پوائنٹ ہے یہ چیمبر ہے ٹھیک ہے اس چیمبر کے اندر یہاں سے liquid in the form of spray اس کے اندر ڈالا جا رہا ہے heat سے وہ dry ہو رہا ہے یہاں سے liquid کو evaporate کروا دیا جاتا solid نیچے گرتا جاتا اور اس کو یہاں سے collect کر لیا جاتا مزید اس کی سٹرکچر کو دیکھتے یہ دیکھیں ایک سپری ڈر آیا ہے یہ دیکھیں اس کا چیمبر پہلا یہ points دیکھ لیں product ہے cold air hot air fan filter heater cooler blower ہے یہاں سے liquid جو ہے وہ feed کیا جا رہا ہے in the form of a spray اور جب spray کو گرم ہوا ملتی ہے یہ drying air chamber یہاں سے گرم ہوا اندر گر رہی تو کیا ہو رہا powder الہدہ ہو رہا یہ back filter air سے ہوا جا رہی اور ڈرائیڈ پروڈکٹ جہاں سے نکل رہی ہے اور لیکوڈ پروڈکٹ جہاں سے ویپورائیز ہو رہی now open up your class books اس میں لکھا ہوا ہے تصویر یہ سیم ہے almost working ان کی سیم ہے کہ material جو ڈرائی کیا جاتا ہے وہ moving automizer سے ڈال جاتا automizer ایک ایسا پرزا ہے جو کہ liquid کی stream بنا دیتا ہے in the form of fine droplets in the form of fine droplets امدہ قسم کے قطروں کی شکل automizer اتنی speed سے گھومتا ہے کہ اس کے revolutions ہوتے ہیں 35 ہزار up to up to 35 thousand revolutions per minute تک یہ atomizer گھوم سکتا ہے ایک minute کے اندر یہ rotating atomizer لگا ہو یہ فوار ہیں باریک باریک سراخ ہے جب liquid pump ہونے نکھتا اس کی دھاریں بن جاتی ہیں تو اس atomizer کو اتنی speed سے گھوم آیا جاتا ہے 35 thousand revolutions per minute اس حساب سے جب یہ گھوم فوار جو ہے یہ liquid اور solid کو علیہ دا پاودر علیہ دا ہو جائے گا liquid علیہ دا ہو جائے گا inlet temperature is kept constant اندر کا temperature پر قرار رکھا جاتا یہ کم زیادہ ہوتا رہے دو ڈرائنگ کے اوپر ایفیکٹ آئے air کی maximum جو اس کی ہیٹ 350 ڈگری تک بھی ہم اس حرارت کو حاصل کر سکتے 350 by means of electric heater electric heater کی مدد سے 350 ڈگری تک حرارت کو بڑھا سکتے ہیں اور atomizer 35000 revolution کی spirit سے گھونتا ہے اور اتنی حرارت اور fine droplets جگہ جب آپس میں ٹکرا ہوتا ہے اس chamber کے اور ڌ مشہ آپری آپری ڈگری ڈگری آپری ڈگری 幕 ڈگری آ למׇ سیپریٹر اینڈ کولیکٹیڈ انٹو کنٹے فلو آف دا ایئر اچھا اب ہوا کی نا صرف حرارت بر قرار رکھنی ہے بلکہ اس کی سپیڈ بھی یہ نہیں کہ بہت تیزی سے داخل کر رہے ہیں ہوا کو یا بہت سلو کانٹینویس ایک ہی رفتار ایک ہی ٹیمپریچر ہوا کا رکھنا ہے تاکہ جو لیکوڈ ادھر 35,000 ریولوشن سے گھونتے ہوئے آٹومائزر سے پھوار کی شکل میں نکل رہا ہے وہ ویڈن نو ٹائم اپنے لیکوڈ اور سالڈ اس میں علیہدہ علیہدہ ہو جائے لیکوڈ کیسے علیہدہ ہوگا کیا وہ علیہدہ گر جائے گا نہیں وہ حرارت کی وجہ سے ویپورائز کر جائے گا اور جو بچا ہوا پاؤڈر ہے وہ نیچے سائیکلون میں کولیکٹ ہو جائے اس ورکنگ کو ذرا دیکھیں اور ساتھ ساتھ اس پروسیسنگ کو بھی دیکھتے رہیں کائنڈلی فالو یہ دیکھیں یہاں سے فیڈ ہو رہی ہے کس کی فیڈ ہو رہی ہے لیکوڈ کی کون سا لیکوڈ سلوشن سسپینشن سلری حرارت تین سو پچاس ڈگری تک گرم بھی ہو سکتی ہے اور ایک مقصود سپیڈ میں جا رہی ہے یہاں سے آٹومائزر گھوم رہا ہے پینتیسزار ریولوشن پہ تو ایک مکسچر سا بن رہا ہے اب لیکوڈ جو ہے وہ علیتہ ہو رہا ہے ویپورائز کر گیا ہے پاوڈر جو ہے وہ نیچے ڈرائیڈ پروڈکٹ اللہ دہ کلیکٹ ہو رہی ہے سوری کلیکٹ ہو رہی ہے ڈرائی ہارٹ چیمبر پروڈکٹ کنٹینر سائیکلون سیپریٹر یہاں سے لیکوڈ کے ویپور نکل جاتے ہیں گیس اگلاسٹ ہو جاتی ہے آٹومائزر اور یہ ڈرائی ہارٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی ایڈوانٹیجز کیا فائد ہیں کیا فائد ہیں ہمیں سٹریڈ رائے کے it is used only for drying of liquid material can be dried at very fast rate thermal oil can be easily dried جن جن liquid temperature ہم بہت زیادہ high نہیں کر سکتے تو ہم مخصوص hot air کے temperature کو کنٹرول کر کے زیادہ تیز ہوا اور پوار کا اپس میں آمنہ سامنا کروا کر ہم اس کو کم heat میں بھی achieve کر سکتے ہیں دونوں parameters کو برقرار رکھا جائے heat کو بھی اور air flow کو بھی advantages of spray drying increase bioavailability many modern therapeutic components are stable in crystalline form but often display poor aqueous solubility and with this low dissolution rates یہ points تھوڑے سے آپ کو سمجھا دوں کہ بہت ساری چیزیں liquid form bioavailability ان کی اتنی اچھی نہیں ہے اور وہ crystal form میں زیادہ stable ہیں تو ہم liquid سے اس کو الہدہ کر کے اس کا crystals بنا لیتے ہیں اس عمل کے لیے ہمیں اس کا فائدہ ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کوئی ایسی چیز dry کرنی ہے ایس septic production کرنی ہے تو بھی چونکہ یہ closed environment میں ہوتا ہے تو ہم ایسی چیز کو بھی dry کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ جو ناک سے ہم یا سانس کی متلقہ بیماری ہیں اس تھما وغیرہ ان کے لئے جو inhalers ہوتے ہیں inhalations کی دوائیں ہیں ان کے powder کو اگر ہم نے liquid میں سے الہدہ کرنا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس نے اس کو spray dryer سے الہدہ کرتے ہیں disadvantages disadvantages of spray drying spray drying fails if a high bulk density product is required بہت زیادہ مقدار اگر powder ہمیں چاہیے کسی liquid ہو ہے تب یہ اتنا اچھا نہیں ہے یہ لچک نہیں ہے کیونکہ اس میں ہمیں پتلی slurry liquid solutions کے لئے ٹھیک ہے viscous materials کے لئے یہ اچھا نہیں ہے اس کے لئے پھر drum dryer زیادہ suitable رہے گا for a given capacity larger evaporation rates for generally require than with other types of dryers they must be pump able now جتنا گاڑا ہوگا اس کے فوار بنانی اس کے atomize میں سے گزار باری باری چوک ہو جائے گا تو اس قابل ہم نے اس liquid کو بنانا ہے اتنا پتلہ ہو کہ وہ atomize ہو جائے تو اس کا فائدہ ہے product recovery اور جو اس کی collection ہے وہ materials کی وہ تھوڑی سی مہنگی ہے یہ اس کے general disadvantages ہیں تو spray dryer یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے کہ spray dryer اور drum dryers جو ہیں وہ liquid اور جو ہیں damp solids کے لئے اور ایسے liquid جو کہ slurry کی صورت میں ہے پتلی suspension کی صورت میں ہے یا solutions کے حالت میں ہیں ان کو علیدہ کرنا ہے injectable materials ہیں asymptic powders inhalations کے لئے تو ہم نے ان کو لہذا کرنا ہے ان کو dry کرنا ہے تو ہم spray dryer use کریں گے spray dryer works اس کا principle وہ یہی ہے کہ liquid کی fine stream of droplets بنائی جائے اور اس کو pass کروایا جائے continuous stream of hot and stable temperature ہم اس کو 350 ڈگری تک یہاں کی حرارت کو لے جا سکتے with the help of heaters اور اس کے علاوہ اس میں کیا کیا چاہیے ہوتا ہے وہ ایک atomizer ہے جو 35000 revolution per minute کے حساب سے گھونتا ہے اور اس speed کو آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا fine droplets بن جاتے ہیں کہ اس میں سے liquid اور solid کو علاہدہ کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا تاہم low viscosity liquids کے لیے spray triers کامیاب 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 آئ miserable کامیاب cies کامیاب کامیاب مثınd neur trilogy ایڈوانٹیجیز کے وہی ہیں کہ ہم گائی چیز کو نہیں کر سکتے بلک دینسٹی والے میٹیریز کو ڈرائی نہیں کر سکتے پمپے بل میٹیریز ہو جس کا پمپ کیا جا سکے آٹومائزر میں سے اس کی خوار بنائی جا سکے اور اس کے علاوہ جس کا مسئلہ ہے وہ جو سالٹ ہو ان دی فارم اور دست جو کلیکٹ کرتا ہے وہ کسٹ ہے اس کی زیادہ مہنگا ایکوپمنٹ ہے دیر سٹوڈنٹس انشاءاللہ we will study فلویڈ آئیز بیٹ رائے آمارا نیکس لیکچر تینکیو